اس میں تین آتنگ کی مرے جا چکے ہیں اور انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے آج پاکستان نے انٹرنیشنل بارڈر پر سیز فائر توڑا جس میں بی ایس ایف کا ایک جوابی فائر ہوا اور پھر بی ایس ایف نے بھی جوابی فائر کی جب وہ کشمیر میں پاکستان نے سات مہینے بعد سیما پر فائرنگ کر کے سیز فائر کا اولنگن کیا لائن آف کنٹرول کے اوپر ٹینشن بڑھتی چلی جاری ہے بارتی میڈیا کے مطابق پاکستان آرمی نے جو ہے لائن آف کنٹرول کے خلاف ورزی کی اور بہار نے سیدھی سیدھی آنکھیں دکھائی ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے فائرنگ کی تو آپ کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم بات کریں کشمیر میں اس وقت الیکشن ہے اور امریکہ بھی کہہ رہے کہ کوئی بھی امریکن پاکستانی پاکستان نہ جائے پاکستان کو وزر نہ کرے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے دائشتگردی کے حملے ہونے کے چانسے زیادہ ہے اس پاکستان جمہو کشمیر سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے خبر ہے کہ جیشے محمد کے چار چار آتنکیوں کو سرکشا بلوں نے گھیر لیا ہے خبر ہے کہ اوڈھمپور کے علاقے میں کٹھوا میں ایک سنیوک تلاشی ابھیان چل رہا تھا اور اسی دوران کٹھوا بسندگڑ بورڈر پر آتنک وادیوں نے گولی باری کر دی جس میں اب گھیرہ بندی ڈال کر تابڑتور طریقے سے انکاؤنٹر چل رہا ہے جاتا ہے کہ آپ نے شگوفے سنتے ہیں فار ایک زیمپل آج کا شگوفہ سنا ہوں بورڈر سکیورٹی فورسز کو افغانستان سے تالیبان اٹھا کے لے گئے پاکستان کی جو سکیورٹی فورسز ہیں ان کو پیچھے بیک اپ کے لیے جو دوسری فورسز گئی ہیں ان کو بی لے والے بلوچستان لیبریشن آرمی والے اٹھا کے لے گئے یہ آج کا شگوف ہے اس سے پیچھے کا شگوف ہے ورلڈ وائٹ مشہور ہے کچھے گئے ڈاکو وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اول ایکس پہ ایڈز ہیتے ہیں لائک ٹریکٹر ہے سرجنسی ہو رہی ہے جہاں پہ حالات خراب ہیں جو لو مالی ہے کہ ہم نے پہلا حملہ کیا سیز فائر کی جو ہے کونٹریکٹ کو جو ہے اس کے خلاف ورزی کے اب انڈیا بھی بدلہ لے گا کیا انڈیا انڈیا تو بدلہ نہیں لے گا پتہ نہیں لے گا یعنی انڈیا پاکستان کھیل نہیں لے گا جہا ہی دوستو گریب کسان چینل میں سواگت ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ آخر کا سبوت جو ہے سامنے آ چکا ہے پاکستان کی سینہ نے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے دوستو کہ کارگیل کے جنگ میں ہمارے سینک جو ہے پاکستان کی یعنی سینک مارے گئے تھے پہلی بار آرمی کے چیپ بولے ہجاروں پاکستانیوں نے دیش اور اسلام کے لئے قربانی دی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آرمی نے پہلی بار کالگیر جنگ میں جو ہے بھونکہ کی بات شکار کیا ہے پاکستان نے چیپ آرمی اسی مونیر نے ایک کارکرم کے دونار مانا کہ کارگیل جنگ میں پاکستانیوں سینہ بھی جو ہے وہ سامیل ہوئی تھی دوستو آپ کو بتا دیں دوستو کہ بھارت کے خلاف جنگ میں مارے گئے پاکستان کے لوگوں لوگوں کے سممان میں آیوجی تے کارکرہ میں مونیر نے کہا کہ پاکستانی سمودائے بہادروں کا سمودائے ہے جو یہ پاکستان کی اجادی کیمت کیسے چکانی ہے وہ چاہے 1948 کی جنگ ہو چاہے 1965 کی ہو یا 1971 کو یا 1999 میں کارگیل ید ہو ہجاروں سوینک نے اسلام اور دیش کے لئے اپنی قربانی دی تھی اور پاکستان کی سینہ بھی ماری گئی تھی دوستو اس میں میں تین آتنگ کی مرے جا چکے ہیں اور انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے آج پاکستان نے انٹرنیشنل بارڈر پر سیز فائر توڑا جس میں بی ایس ایف کا ایک جوابی فائل ہوا اور پھر بی ایس ایف نے بھی جوابی فائل کی جب وہ کشمیر میں پاکستان نے سات مہینے بعد سیما پر فائرنگ کر کے سیز فائر کا اولنگن کیا ہے سیز فائر کا اولنگن اور ادھمپور میں انکاؤنٹر اس سے پہلے فروری میں پاکستانی رینجرز نے گولی باری کر کے یودھ ویرام توڑا تھا دوہزار اکیس میں یودھ ویرام کا سمجھوتا ریویو ہونے کے بعد سے پاکستان نے چار بار سیز فائر توڑا ہے سیز فائر اور آتنکوادیوں کا انکاؤنٹر ان دو مورچوں پر پاکستان پٹ رہا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ ایک سرجنسیوریا جہاں بے حالات خراب ہیں جو لو مان لیا کہ ہم نے پہلا حملہ کیا سیز فائر کی جو ہے کونٹریکٹ کو جو ہے اس کے خلاف ورزی اب انڈیا بھی بدلہ لے گا کیا انڈیا انڈیا تو بدلہ نہیں لے گا پتہ نہیں لے گا یعنی انڈیا پاکستان کھیلنے نہیں آ رہا چیمپین ڈرافی پاکستان اوست کرنے نہیں جا رہا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ڈیڑھ پتہ نہیں کیا ریکارڈ کر لیں دوزار پچیس میں بلوچستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے وہ ہمارا سردی علاقہ ہے وہ اس کے کچھ حالات ایسے ہیں مادنیات وہاں پہ بے شمار ہے تو انٹرنیشنل جو کوفتیں ہیں وہ چاہتی نہیں ہیں کہ کبھی وہاں پہ سکون آئے اور پاکستان اس کو یوز کریں تو یہ ہوتا رہا ہے چھوٹی سی خبر کو اتنا بڑا کر کے پیدا سنایا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک جاتا ہے کہ آپ نے شکوفیں سنتے فار ایکزیمپل فار ایکزیمپل آج کا شکوفہ سناؤ بورڈر سکیورٹی فورسز کو افغانستان سے طالبان اٹھا کے لے گئے ٹھیک ہے ماکستان کی جو سکیورٹی فورسز ہیں ان کو پیچھے بیک اپ کے لئے جب دوسری فورسز گئی ہیں ان کو بی ایلے والے بلوچستان لیبریشن آرمی والے اٹھا کے لے گئے یہ آج کا شکوف ہے ٹھیک ہے اس سے پیچھے کا شکوف ہے ورلڈ وائٹ مشہور ہے کچھے گئے ڈاکو ٹھیک ہے وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ایڈز دیتے ہیں لائک ٹریکٹر ہے بیچنے کے لئے بیس ہے بیچنے کے لئے گاڑی ہے بیچنے کے لئے سستہ لوگ جاتے ہیں خریدنے ان کو پکڑنے کی ڈراب کر لیتے ہیں کہتے ہیں پیچھے سے پیسے مگوا ہو تو پھر تمہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے ان کچھے گئے ڈاکو کا یوٹیوب چینل آپ کیا ان کی لوکیشن نہیں مل سکتی مل سکتی ہے اور انہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو میں بول رہے ہیں کہ یار دوستو آپ ہمارا چینل سسکرائب کریں اگر آپ پاس پیکچھ کے پیسے نہیں ہیں تو کمیٹس میں پڑا نمبر لکھیں ہم آپ کو بیلنس بیچیں گے آپ تاب ہمارا چینل سسکرائب کریں اور اگر کوئی بھی بندہ ہم نے بلوچی اور پنجابی گی لیکن ایکچلی وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا بی ایل اے سب کچھ کیا بی ایل اے ہن ہیں بلوچ لیبریشن افغانستان ہیں اگر چند لوگوں نے ایسا بی ایل اے بلوچ لیبریشن آرمی ہے آرمی ہے اس کی افغانستان بیس ہے بیس ہے پاکستان نے آج خلاف ورزے کیا ہے پاک آرمی نے ہمارے جوانوں کے اوپر فائرنگ کر دیا ادھر بھی حالات گڑ پڑ ہے یہ جو سرحدی معاملہ ہے نا یہ ہمیشہ سے چلتا ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا آپ نے ہمیں طریق میں دیکھا ہے ہم نے پہلے زیادہ ہوتا رہا ہے پھر ہوا یہ ہے کہ یہ دو در اٹھارہ کے اٹھارہ میں ہوا پھر انیس سے کچھ عرصہ ایسا آیا کہ کام ہو گیا بلکل کی کہ وہ سیز فائر کی وجہ سے نا کچھ عرصہ کام ہو لیکن یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جب بھی ہمارے معاملات اب دیکھیں نا پاکستان میں میچ ہونے ہیں نا یہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو انٹرنیشنل کفتے کبھی نہیں انڈیا تو خاص طور پر کبھی نہیں چاہے گا کیسے چاہیں کہ پاکستان میں سکون اگر میچ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی آئندہ سے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہم نے سکون سے کرا دیا آئندہ ٹیم میں آئیں گی تو پاکستان میں زیادہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی کاروبار بھی آئے گا تو یہ کوئی نہیں چاہے گا تو یہ مسئلہ مسائل ان کی وجہ سے ہے اور کوئی ایسا سین نہیں ہے ایک دو معاملات ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں آپ نے پاکستان اور انڈیا کے دوستی کب ہوگی لڑائی میں تو اٹھتر سال ہونے والے ہیں دوستی تو یہ نہیں پوسیبل ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتی نہیں پوسیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ معاملات کچھ ایسے ہیں دونوں طرف کی سیاستی بیس پہ چلتی ہے نا کہ ان کی سیاست بھی اسی بیس پہ آپ دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں ان کی آپ پہ رپورٹس پڑھتی ہیں تو وہاں پہ سیاست بھی اس میں آپ کو پوری بات بتایا دوستو پاکستان کی آرمی چیپ نے 6 ستمبر کو ایک بیان دیا جو سوشل میڈیا پہ وارل ہو رہا ہے یہ پہلی بار ہے جب پاکستان کی سینہ نے کسی ادھکاری جنگ میں جو ہے پاکستانی کیوں کہ سہید ہونے کی بات کہی اس سے پہلے تک جو ہے پاکستان کے دعویٰ کرتا تھا کہ کارگل جنگ کشمیر اور مجاہی دن میں چھیڑی تھی اس میں پاکستانی کوئی بھومکہ نہیں تھی وہی بھارت کے لگتار یاروپ لگاتے لگانے پر جو ہے آیا کارگل کا جو ہے لوگ جو نیانتر رکھا ہے بدل کا کشمیر پر کبجہ کرنے کے لیے پاکستان کی سوچی سمجھی جو ہے ساجی سی دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوستو آپ کو کی پاکستان سینہ کارگل کی پہاڑیوں پر بنایا گئے ٹھیک آنے کارگل میں لڑائی کی شروعات تب ہوئی جب پاکستانی سینہوں نے یہاں اونچی پہاڑیوں پر چپ چپ کبجہ کر اپنے ٹھیک آنے بنا لیے تھے دوستو آٹھ مئی 1999 کو کارگل کی آجم چوکی پر پاکستان کے قریب جو ہے 12 جوانوں نے کبجہ کر لیا تھا ان پاکستان سینگوں کو ایک بھارتی چروہے نے دیکھا تھا اس چروہے نے بھارتی سینہ کے جوانوں کو پاکستانی سینے کیوں گھسپیٹی کی سچرا دی اس طرح بھارت کو پہلی بار گھسپیٹ کی جانکاری ملی تھی دوستو ابھی تک بھارت سمجھ رہا تھا کہ تھوڑے بہت آنٹانکیوں نے ہی کس میر کی گھاٹی پر کبجہ کیا اس لیے بھارت نے چند سینگوں کو انہیں ہی خدرنے کے لیے بھیجا جب بھارتی سینہ پر الگ الگ چوٹنگ سے آوازیں پہنچی تب پتہ چلا کی ایک بڑی ساجس کا حصہ ہے بھارت کے تات کے لیے رچہ منتری جرج پھنڈانڈش نے جو ہے اپنا روش دورہ کر دیا تھا بھارتی سینہ نے اپریسن بیجا کی تیاری شروع کر چکے تھے بھارتی سینگوں چیپاڑیوں پر بیٹھے تھے اس وجہ سے بھارتی سینگوں کو کافی مشکلوں کو سامنا کرنا پڑا تھا اور بھارتی کے جوانوں نے دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے رات میں مشکل سے چڑھائی گی سروعات میں بھارتی سینہ نے اسی وجہ سے خاص نقصان اٹھانا پڑا تھا دوستو اس سمائے